کل اعتماد کا ووٹ لوں گا ناکام ہو گیا تو اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا وزیراعظم عمران خان کا دو توک اعلان کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھوں یا اسمبلی سے باہر ہو جاؤں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کرب چولے کے خلاف قوم کو باہر نکالوں گا وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھ ہو لے لیا بولے الیکشن کمیشن نے ملک کی اخلاقیات اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا الیکشن کمیشن نے عدالت میں اوپن بیلٹ کے مخالفت کیوں کی پندرہ سو بیلٹ پیپر پر بارکورٹ لگانے میں کیا مسئلہ تھا کیا کرپشن ختم کرنا اکیلے عمران خان کے ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے بیان پر آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا الیکشن کمیشن عمران خان کے بیان پر آئینی حدود میں رہ کر رد عمل دے گا یہ ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی دورانے تقریر کاروں سے جنہوں نکل رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر عمران خان نے خود لگایا مرم نواز کا وزیراعظم کے خطاب پر رت عمر بلاول بھٹو بولے لوٹے سمیت ہر ہتھیار استعمال کریں گے یوسف رضا گلانے کو ووٹ دینے والے بہادر لوگ ہیں کٹ پتلی کو ہمیشہ کے لیے فارق کریں گے لندن میں بیٹھے نواز شریف نے طاقت کے ایوان ہلا دیے نواز شریف کے بیانی کا جنکہ پورے ملک میں بج رہا ہے نون لیگ توڑنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں مریم نواز کا برکرز کننشن سے دھوہ دار خطاب کہا الیکشن میں پیسہ نہیں مسلمی گنون کا ٹکٹ چلا تمہیں ایک بیج پر انحصار کر کے ہار گئے عمران خان کے آگے گڑھا اور پیچھے کھائی ہے اپوزیشن نے دبلے جنگ بجھا دیا بلاول بھٹو کا پنجاب نے تحریک ادمی اعتماد لانے کا اشارہ کہتے ہیں فیصلہ کریں گے کب اور کہاں ادم اعتماد ہوگا عمران خان کا اعتماد کا ووٹ لینا مزاق ہے کٹ پتلی تماشا اور ڈرامے بازی نہیں چلے گی اب اس حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا مزیر آزم سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات داخلی سیکیورٹی معاملات پر باچیت ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹر جنرل فیض حمید بھی موجود تھے سادق سنجرانی نے چیئرمن سینٹ کے لیے سراجل حق سے حمایت مانگ لی کہتے ہیں ضرورت پڑی تو آصفری زرداری اور مرم نواز کے پاس بھی جاؤں گا یوسف رزا گلاری بڑے بھائیوں جیسے ہیں ان سے دوبارہ ملوکا مہنگائی کا دفان دھمنے کا نام نہیں لے رہا لاہور میں سو کلو چینی کا تھیلہ بچانوے سو روپے کا ہو گیا چینی کی قیمت ایک سو پچیس روپے فی کلو ہونے کا خطشہ